یا صاحب ہو سکتے ہیں آپ کو غدی لگی ہوئے نہ میری نظر خراب ہے نہ ہی میرا دماغ خراب ہے اس لیے قڈیٹ کے زمانے میں سارے سٹوڈنٹس مجھ سے ڈڑتے تھے کیونکہ میں دور سے دیکھ لیتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں غلط فہمی کا سوال ہی بجا نہیں ہوتا اے آزمیہ ان دونوں بچوں کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے باتیں کرنا اب اس میں کوئی شک کی گنجائشی نہیں رہی ہے اببا جی سعاد اپنے مو سے کہہ رہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ ہمارا فیر ہے آپ خود سوچیں کہ اسی نے سارا کو نوکری بھی دلوائی ہے گاڑی میں لاتا لے جاتا ہے اور اب چھت پہ دونوں چھپ چھپ کے مل رہے ہیں اور تو اور تاعت کو شکیل اور سنجیدہ کی شادی کا بھی پہلے سے پتا تھا اچھا جی سارا نے سب کچھ بتا دیا تھا اب ان باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے ماہی نی ماہی میں نہ رہ سکا میں آپ جا کے دیکھوں گی تو ہی مجھے یقین آئے کوئی ضرورت نہیں ہے چھت پہ جانے کی یا سب میں چیکتے کرن دے ہو چکر کی ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی جا کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں رشتے کی بات ڈال دینی چاہیے اببا جی صحیح ایو ربا میرے پتر کے لیے اہی لڑکی رہ گئی ہے میں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچیا ایسی ٹھوکب جا کے جا کے گجرہ والے سے اچھی سی دھلن لے کے آنگی یہ اچھی سی دھلن سے کیا مراد ہے کیا وہاں دھلنیں آرڈر پر بنتی ہیں میرا مطلب ہے اپنی پسندگی اپنے ٹیپ کی بلکل اپنی طرح کلوسی کیا کہا کلوسی نہیں کاف فار کلوسی بہو بیگم بھائی چھپ کرو آیا زمین دیکھو بھائی شادی سات کی ہو رہی ہے تو اس کی پسند کی ہونی چاہیے نا جی ہے بھائی میں شکیل سے بات کرتا ہوں ہا بھائی فورا کرو اس سے بات بھائی